ویوز اتحاٹ آن فیس ٹو دھوکہ ہے سکیم ہے فراڈ ہے نوصر بازی ہے اسلام علیکم ویوززر شام شیخ فرم سکاری ایلٹرز رویتہ آپ سب خیلی سے ہوں گے ویوز اتحاٹ آن فیس ٹو دھوکہ ہے سکیم ہے فراڈ ہے نوصر بازی ہے یہ سب کچھ سننے کو مل رہا ہے آج کل آپ سب کو لیکن حقیقت برکت برعکس ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے مجھے بتا دیتا ہوں کیسے اتحاٹ آن فیس ٹو پہلے فیس ٹون لانچ کیا ہے انہوں نے فیس ٹون اپنی جگہ پہ ڈیویلپڈ ڈیلیورڈ کھڑا ہے لوگوں کے اس میں اڈبون پہ لگیا ہوا ہے اور ڈیلیورڈ ہوا ہوا ہے ٹائم سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتحاٹ آن فیس ٹون کی یا اتحاٹ ٹون کی اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا اور فیصل آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اتحاٹ ٹون فیس ٹون ٹو تھاؤزن سکس ٹین دوہزار سولہ میں لانچ ہوا تھا سب سے مہنگا ہے اس وقت کے ٹائم کا پروجیکٹ تھا اس وقت انہوں نے پچپن لاکھ کا پانچ مرلے کا پلانچ کیا تھا لوگ کہتے تھے بہت مہنگے جبکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں اس کی جو لوکیشن ہے اس حساب سے یہ بھی سستہ ہے اینیوی بکت گزرتا گیا پلانچ بکتے گئے کسنوں پہ تھے انہوں نے دو یا تین سال کے پیمنٹ پلان میں غالبہ نہیں لانچ کیا تھا تو جو مکردرا ٹائم تھا اس سے چھ مینے پہلے انہوں نے ڈیرویوڈ کر دیا تھا ڈیویلپ کر دیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا آو جی پوزیشن لو گھر بنو دن انہوں نے اس میں ایکسٹینشن دی دو سال کی سوا سال ہو گیا ہے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ پلات پر ریڈی ہیں پوزیشن ریڈی جا کے پوزیشن لے اب انسٹالمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی پلات تلیبرد آپ گھر بنہ سکتے ہیں انہوں نے جی اب اگر اور پہ اب اس کا فیز ٹو لانچ کیا ہے بیچ میں ریومرز آتے رہے ہیں کہ انہوں نے فیز ٹری دے دیا فیز ٹھور دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور سب جھوٹ یونین ڈیویلپر والے جو ہیں جو لیبرٹی لینس والے ہیں اس کا میں اپنا نیکس ویلاؤ کروں گا اپنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یونین ڈیویلپر والے جو کہ لیبرٹی لینڈ والے ہیں اس میرا بیلوگ موجود ہے آپ اسو چیک کر سکتے ہیں اسی چینل میں آپ کو ملے گا یونین ڈیویلپر والوں نے بیسیکلی ان کے اندر جو شمولیوں تے اختیار کی تھے ان کے پاس آئے تھے اور یونین ڈیویلپر کے نام سے ان کے پاس پروجیکٹ لانچ کیا تھا ہائٹ کا جس ورہا سے لوگ ان کو جاننا شروع ہوئے یونین ڈیویلپر والوں کو انہوں نے یہ ریومر پھلایا تھا کہ انہوں نے اپنی پنجاب سپورٹس کمپلیکس کے سامنے جو یونین ڈیویلپر کے نام سے پروجیکٹ دیا اس کو اتہار ٹاؤن کا فیس 3 کہہ دیا لیبرٹی لینڈ لانچ کیا تو اس کو فیس 4 کہہ دیا کیوں کیا کیونکہ اتہار ٹاؤن کی ورث ہے اتہار ٹاؤن کا نام بکھتا ہے اتہار ٹاؤن ایک برینڈ ہے یونین ڈیویلپر والے میامر محمود صاحب اس کے اونر ہیں انہوں نے یوز کیا اس کا نام انٹینشنلی انٹینشنلی جو بھی بیس کی باتیں اس کو چھوڑیں لیکن انہوں نے بھی اس کا نام یوز کیا جس کے بعد پھر اتہار ٹاؤن میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا تھا افیشلی کہ ہمارا اس پروجیکٹ سے تعلق ہوئی نہیں ہے جی اب اگر روڈ پہ اتہار ٹاؤن فیس 2 لانچ کیا ہے اتہار ٹاؤن والا نے اور اناؤنس کیا کہ جی دس ایس آر پروجیکٹ شریف میں جب پروجیکٹ لانچ کیا ان کے پاس تقریباً اس وقت چار ہزار کنال جگہ تھی اب تک چھوٹی عید کے بعد سے لے کے آن ورڈز اب تک یہ پرچیزنگ کرتے جا رہے ہیں اور رائٹ ناو وہاں پہ اس وقت دس ہزار کنال دس ہزار کنال جگہ انہوں نے پرچیز کر لیے اتہار ٹاؤن والا نے بہت بڑی جگہ دس ہزار کنال اس سراؤنڈنگ میں جو کہ دھول چٹاتی ہے وہاں پہ پارک ایوینیو کو بھی زتون لائف سٹائل کو بھی لیبرٹی لینڈز کو بھی اور ایمپیر سمارٹ شیٹی کو اس سراؤنڈنگ میں جتنی لوکالٹی ہیں سب کو دھول چٹاتی ہے اتنی بڑی لینڈ ہے اتنا بڑا ہی لینڈ ہے لاسٹ منت سپٹیمبر میں فلیٹیز ہوتل میں ڈیلرز کنونیشن ہوتا ہے ڈیلرز کا اپس میں ان کا ایک ڈینر کہلیں ڈینر رکھا تھا افیشلی اتہار ٹاؤن والا نے میں بزاتے خود وہاں پہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے این او سی دیکھا ہے فائنل این او سی نے ٹیکنیکل اپروول جو اتہار ٹاؤن کو مل کی اتہار ٹاؤن نے جو جہاں پہلے پرچیز کی تھی جو انیشلی چار ہزار کنال تھی وہ بیسیکلی آرکوس ہاؤسن کے نام سے اپرووڈ تھی ٹیکنیکل اپروول تھی اس کے پاس لیکن اب جو چار ہزار کنال جگہ کے بعد جو دس ہزار کنال ہوئی ہے ان کے پاس جو تیکنیکل اپروول آئی ہے وہ آئی ہے اتہار ٹاؤن کے نام سے آرکوس کا نام چینج کر دیا گیا اور اب اتہار ٹاؤن کے نام سے ان کے پاس این او سی بھی موجود ہے ٹیکنیکل اپروول اور پھلے پیسیج آف ٹائم ان کو فائنل اینو سیس بھی مل جائیں گا بہت جلد ملے گا جیسے ہی اینو سی آیا سپٹمبر میں اس کا ریٹس بوم کی ہے میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں اس چینل پر ہم میرے پریویس ویلوکز دیکھ سکتے ہیں میرے ایک ویلوک لازٹ آیا تھا جس میں میں نے اس میں منشن کیا تھا کہ دس لاکھ روے کا جمپ لگا جھٹکا لگا وہ کیسے اینو سی کی نیوز کے ٹائم پر دس لاکھ روے پرائیس پہنگ کی تھی دس لاکھ جو پانچ ملک مرشل کی پرائیس تھی اس میں جھٹکا لگا تھا وہ تقریباً دس لاکھ پلس ہوا تھا مائنس میں تھا لیکن مائنس سے اٹھ کے جو ٹوٹل اس کو پرائیس انکلیوز ہوئی تھی وہ دس لاکھ تک وہ پلس ہوا تھا جو پرائیس پر تھا اینو سی کی نیوز سے پہلے تک ریٹ بہتری کی طرف جا رہے تھے اچانک سے یہ حالی میں اچھا ہماری پولیٹکس کے نظر بہت کچھ ہو جاتا ہے جو پولیٹیکل ریونج ہے نا یہ بڑی گندی چیز اس کی نظر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں مریم نواز پی ایم ایلین کینگ لیڈر ان کی کوئی وائس آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں پاور پلانٹ کیوں بات کر رہی تھی جس میں اپنے دماد کا انہوں نے نام لیا تھا جو سفارش کی تھی وہ کیوں تھی اور وہ کون تھا وہ وہ اتحار ٹون کے جو اونر ہیں ان کا بیٹھا ہے وہ ایک بزنس مین ہے وہ اپنا پاور پلانٹ انڈیا سے مغوا آ رہا ہے کچھ پی ہے جو بھی معاملات ان کے کارو باری ہیں لیکن اس کے اس ریزیڈنشل سوسائیٹی سے اس ہاؤزنگ سکیم سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس کو پولیٹکس بھیج میں اس کی یہاں پہ لے کے ہیں اس کے بعد سے آئے تک اس کے لیے ریٹ مائنس میں جاتے رہے ہیں لوگ پینک ہو گئے ہیں اور اب آبازیں آ رہی ہیں یہ فراڈ ہے یہ سکیم ہے یہ ہو گیا لٹ گئے برباد ہو گئے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کا اس وقت پیسہ اس مسٹیک پہ لگا ہو ہے جو اس وقت نقصاد میں ہے لیکن میں ان کو ایک بات پتاتا چلوں آپ کے پاس انویسمنٹ فارم ہے کسی دن اس کو وار سے پڑھئے گا اس میں بقاعدہ ایک لائن مینشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر اتہار ٹاؤن ڈیلیور نہیں کرتا ان کیس لیٹس پوز فراڈ ہو گیا اتہار ٹاؤن نے مینشن کیا ہے کہ جی آپ کو جو آپ کی اماؤنٹ گئی ہے اس کا ٹین پرسنٹ جو سوسائٹیو آپ نے پیر کیا ہوا ہے اس کے ٹین پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ وہ آپ سے ریفنڈ لیں گے اس فائل کو اور کیا چاہیے سیف ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مائنس پر پرسیرزن کی لیٹس پوز پانچ ملہ ریزنشل کی فائل ہے سات لاکھ نبھے ہزار اس کی ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ سات نبھے کے پلس سیونٹی نائن تھاؤزن اس کو پروفٹ ٹین پرسنٹ وہ ایڈ کر کے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو لاکھ کے درمیان کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ اس کو پی کریں گے اب جنہوں نے لیا ہے اون پہ اون کے ساتھ دشوائی ہے جس نے ایک لاکھ اون پہ لیا سات نبھے کی فائل ہے ایک لاکھ اون پہ پر چیز کی ہوئی ہے پانچ ملہ سوالاک اون سے اوپر گیا ہی نہیں تھا اگر کسی نے سوالاک پیک ریٹ پہ بھی لیا ہے پانچ ملہ سوالاک پہ بھی لیا ہے اگر کسی نے سوالاک پہ بھی لیا ہے کچھ مسئلے ہو گئے ہیں پولٹیکل ڈیوینڈ چل رہا ہے پارک ویو سٹی میں علی محان کے جو بھی گریجز ہیں پرسنل اس کے گئے وہ بھیم چل گئی وہ سوسائیٹی وہ تر ریٹ کریش کیے سو یہ تو ملک میں چلتا ہے پرپاگنڈا ہوتے رہتے تو اتحار ٹون کے بالے سے جو ریومرز ہیں آج میری جو ویڈیو جو میرا اس ویلوگ کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں اور ان پہ ہی چھوڑ دوں وہی فیصلہ کرنے کی یہ فراڈ ہے سکیم ہے یہ کیا ہے سو یہ ریالیٹی ہے اور پلس پوائنٹ یہاں پہ سونے پہ سوہا گا یہ ہو گیا یا بدقسمتی مزید کہہ لیں کہ ملکی حالات ایسے ہو گئے ہیں اس وقت کارو بھر کے ریالیٹی ہے ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اس وقت سے مزید ریٹی نیچے گرے گئے ہیں سو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اتحار ٹون مینجمنٹ جو ہے وہ اس کے انشاءاللہ ریٹ کو جب تک بہتر نہیں کرے گی تب تک یہ انشاءاللہ انسٹالمنٹ کا بھی تقاضی نہیں کرے گی ابھی تک انسٹالمنٹ کا کوئی انہوں نے نہیں کہا انہوں نے بھی بکنگ فارم بھی دینا ہے اس انویسمنٹ فارم کے گئے اس آپ کو بکنگ فارم ملے گا then اس کی انسٹالمنٹ شروع ہوگی تب تک انسٹالمنٹ نہیں شروع ہوتے کئی لوگ پریشان ہیں مجھے کالز آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ کب شروع ہو رہی ہے یا وہ ہم کیسے شروع کریں اس فیز میں اس ریٹ کے اوپر جو مائنس میں چیزیں چل رہی ہیں سو ہم کیسے انسٹالمنٹ دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ تب کو بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی انسٹالمنٹ شروع نہیں ہوں گے سو اس کی اس کی ٹینشن آ رہی ہے باقی کسی بھی کسی میں کہ آپ کو سوال ہے آپ کا کوئی کوئی ٹیکنیکل کوسٹن ہے باقی یہ میں کہوں گا کہ اس وقت بھی جو مائنس میں ریٹ ہے یہ گرے پڑے ریٹ ہے ان گرے پڑے ریٹوں کے اوپر بھی لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں ہیڈن بائنگ ہو رہی ہے خوفیہ انڈر در ٹیبل بائنگ ہو رہی ہے شوہ نہیں کیا جا رہا ان ریٹوں پہ فائلز کری دی جا رہی ہے سوسائٹی کی طرف سے سوسائٹی نے ایک چیز سات لاکھ نبی ہزار پہ کی دی ہوئی ہے وہ اس وقت ڈیر پونے دو لاکھ مائنس میں ہے تو سوسائٹی کو تو پروفٹ ہے سوسائٹی پرچیز کر رہی ہے مارکٹ سے اور لوگ بھی پرچیز کا کر رہے ہیں سو بائنگ ٹائم ہے اس وقت باقی مزید کوئی قویسٹن ہے آپ کا یا کوئی معلومات چاہیے یا آپ نے بھی پرچیز کرنی ہے یا آپ کے پاس ہے اولیڈی فائل آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سکین پر دیئے گئے میرے ساتھ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے اپیٹیٹر رہ سکیں thank you so much for watching our video اسلام علیکم